اعوذ باللہ من الشیطان العلجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علیہ وقالات والسلام وعلیہ امہ بات ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام روزہ دار کو تمام امین و مؤمنات کو اپنے اجزوان میں جداعیت پرمائے الخصوص آپ کی ماہ وبرک رمضان میں انجام دینے والی تمام تر عبادات کو اپنی بارگاہ ہمیشہ رفعہ قبولیت انایت فرمائے اور آپ کی دلی مرادیں دلی حاجتیں دینی و دنیاوی ضرورتوں کو پورا فرمائے ہم نے اس سے پہلے آپ سے اذکتیا تھا کہ ہم ماہ وبرک رمضان کے حوالے سے آپ سے بطول کریں گے کیا ہے ماہ وبرک رمضان یہ مہرز کر جو گا اس سے پہلے کی ملاقات میں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا یہ پروردگار عالم نے ہمیں اس مہینے میں اپنے دسترخان پر مدعو کیا ہے اس نے ہمیں گلایا ہے اپنے دسترخان پر اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم نے اس کے دسترخان پر جا کر کے جس مقصد کے لئے اس نے گلایا ہے اس مقصد کو ہم نے حاصل کیا یا نہیں کیا میں نے پہلے ارز کیا تھا کہ ماہ وبرک رمضان صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں ہے اگر حقیقت نے پوچھا جائے تو ماہ وبرک رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنی خواہشوں کو چھوڑ کر کے پروردگار عالم کے احکام پہ کمہ پہو عمل کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کو تر کرنے کا نام روزہ ہے خدا کے احکامات کو بجا لانے کا نام ماہ وبرک رمضان ہے نہ کہ صرف صوبہ سے لے کے ازان مغرب تک خالی پیٹ رہ جائے اس کا مطلب روزہ نہیں ہے یہ صرف ایک بھوکھا انسان رہ گیا دوسری بات ماہ وبرک رمضان اپنی اصناح نفس کے لیے ہے اپنے کردار کو سوارنے کے لیے ہے اپنے وقار کو بڑھانے کے لیے ہے اپنے آپ کو خدا کے نزدیک لے جانے کے لیے ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اگرامی اس ماہ مبارک میں یہ کہ وہ شخص بہت بدنصیب ہوگا جو اس ماہ مبارک میں نہیں بخشا گیا استغفراللہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو ماہ مبارک میں نہیں بخشا گیا تو پھر وہ کبھی بخشا نہیں جائے گا یعنی یہ رحمت کا مہینہ یہ مقبرت کا مہینہ یہ دعاؤں کا مہینہ یہ عبادتوں کا مہینہ یہ تلاوتِ قرآن کا مہینہ یہ زیافتِ پروردگار کا مہینہ دسترخانِ الٰہی پہ بیٹھ کر کے نعمتحے پروردگار کے حصول کا مہینہ ہے کیا ہے دسترخانِ پروردگار کسے کہتے ہیں پروردگار کا دسترخان کیا کہیں کوئی سفرہ بیچھا ہوا ہے جہاں جا کے ہمیں بیٹھ جانا ہے اور کھا کے اڑ جانا ہے اس کا نام دسترخان ہے اگر ایسا ہے تو پھر ہماری سوچ کے مطابق یہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو سمجھ نہیں سکے سب سے پہلے میں اپنے اصلاح نفس کے لیے اور اس کے بعد اپنے قارئین اپنے ناظرین کی خدمت میں ارزہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے نفس کی اصلاح نہیں کی تو گویا ہم نے اس ماہ مبارک سے لا تعلقی برکی ہے اور یہ اتنا بابرکت مہینہ اتنا بافذیلت مہینہ اتنا روشن و منور مہینہ اگر ہم نے اس میں لا تعلقی کی تو گویا ہم نے اپنے نفس پر بھی ظلم کیا اور ماہ رمضان مبارک کے مہینے پر بھی ظلم کیا اور ہم نے اس مہینے کی برکت سے استفادہ نہیں حاصل کیا لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں اس کی قدر و منزلت کو جانے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اپنی بارگاہ میں بلا کر کے جن چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں حکمت دیا ہے اسے حاصل کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں میں نے اس سے پہلے لیے ماہ مبارک میں انسان اگر ایک رکعت نماز پڑھ رہا ہے یہ میرا جملہ نہیں ہے پیغمبر کی حدیث ہے ایک رکعت نماز پڑھ رہا ہے انسان تو ستر رکعت نماز کا ثواب مل رہا ہے مولا متخیان نے فرمایا جو شخص ایک آیت کی تلاوت کر رہا ہے ماہ مبارک میں گویا اس نے ایک ختم قرآن کا ثواب حاصل کیا ہے تو یہاں ایک کے بدلے میں نیکیاں اتنی پڑھ کے مل رہی ہیں ثواب اتنا زیادہ مل رہا ہے تو کیوں نہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنے لئے ثواب جمع کریں تاکہ اس ثواب کے ذریعے سے ہماری دنیا بھی بحال ہو اور ہماری آخرت بھی بحال ہو آئیے سیدھے سیدھے ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں کہ مہین مبارک رمضان میں ایک بات مشہور ہے روزہ 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 جس کو دیکھئے روزے سے ہو ہم روزے سے ہیں یہ مطلب کیا ہے کہ ہم روزے سے ہیں یا تم روزے سے ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان اس طرح سے روزہ رکھے اس طرح سے مہین سیام میں اپنے آپ کو رکھے کہ سامنے والا دیکھ کے یہ کہہ دیں کہ اپنینا یہ شخص روزہ دار ہے اور یاد رکھیں اگر پیڑ کی آتیں صرف گواہی دے رہی ہیں کہ آپ روزہ سے ہیں تو یہ روزہ نہیں ہے آپ کا پورا وجود اس بات کی گواہی دے کہ آپ روزہ سے ہیں اگر آپ کے وجود سے یہ بات ثابت نہیں ہوپا رہی کہ آپ روزہ سے نہیں ہیں تو گویا پھر آپ بھوکے ہیں روزہ نہیں ہے وہ روزہ فاقہ کہلائے گا روزہ نہیں کہلائے گا اسی صورت میں روزہ رکھنے سے پہلے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی ارض کیا تھا کہ انسان کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو جانے اس کی اصلیت کو سمجھے کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے اور کس زاویے سے کرنا ہے ماہ ورک رمضان میں روزہ رکھنا ہے تو پہلے یہ دیکھ روزہ کیسے رکھا جائے گا روزے کے فوائد کیا ہیں روزے کے اصول کیا ہیں روزے کے نواقص کیا ہیں ایک ہی چیزوں سے روزہ باطل ہو جاتا ہے کئی ایسا تو نہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں میکن ہم یہ نہیں پتا کہ روزہ ہمارا ہے بھی کہ نہیں ہے ہم کچھ ایسے کام کر بٹے جس سے روزہ باطل ہو گیا اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پانی نہیں پیا تو ہم روزے سے ہیں ہم نے کھانا نہیں کھایا تو ہم روزے سے ہیں ازان مغرب پہ موزن کی ازان سن کر کہ اللہم ملکہ سبتو کہنے سے ہی تار نہیں ہوتا یہ تو ان لوگوں کے ہاں جن کے ہاں روزے میں تعلیٰ ہوتا ہے ہمارے ہاں روزہ اپنے آپ اپنے وقت موین پر کھول جاتا ہے روزے کا مطلب کیا ہے جنور کا بھوکا رہا ہے نا جنور میں نے اس سے پہلے بھی ارز کیا کہ اپنے آپ کو اپنی تمام تر خواہشوں کو روک کر کے اپنی تمام تر عارضوں کو روک کر کے حکم پروردگار کے مطابق عمل کرنے کا نام روزہ ہے چلی ایک انسان روزے سے ہے روزہ رہتا ہے اور اس کے بعد وہ روزہ رہنا شروع ہوا لیکن اس کو روزہ رکھنے سے پہلے یہ بات بھی دیان میں رکھنی چاہیے کہ ہم جو عبادت کرنے جا رہے ہیں اس عبادت کے اصول کیا ہیں اور اس عبادت کے قروع کیا ہیں جب تک اصل عبادت اور مقصد عبادت اور آئین عبادت کو انسان نہیں سمجھ لیتا تب تک اس کی عبادت بیکار ہے اور عبادت قابل قبول نہیں ہے ضرورت اس بات یہ کہ ہم جس بھی عبادت کو انجام دے رہے ہیں پہلے اس کی اصل کو سمجھیں تاکہ ہم حق عبادت قدہ کر سکیں انشاءاللہ پھر آگے دوسری ملاقات میں آپ سے حطوب کریں گے کہ مہی عبادت کے رمضان میں ایک عوضہ دار کے لئے کیا ضروری ہے اور کیا ضروری ہے صرف آج اتنا ہی اور اس جملے کے ساتھ کے پروردگار ہماری اور آپ تمام حاضرین کی تمام تر عبادتوں کو مہی عبادت کے رمضان میں قبول فرمائے وآخر دعوانانے والحمدللہ رب العالمین ازتماس دعا فضا حافظ